اس مالک میں جس نے ہمیں بنایا اس کا کیا مقصد ہے ہمارے لئے اور ہمارا اس مالک کے لئے کیا مقصد ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہم میں سے بہت لوگ زندگی گزار دیتے ہیں اور کسی بھی طرح کی بدور تغدد ہوگے جب زندگی ختم مناشر ہوتی پھر پتہ رہتا ہے زندگی کے تو پہلی چیز تو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں دوسری چیز جو ہم اس سٹوری سے سیکھتے ہیں وہ ہم مسلسل محنت without محنت کے without مشکت کے without determination کے آپ کسی جگہ پر سوائے نہیں کر سکتے جب تک آپ محنت کرتے رہتے ہو تب تک آپ اپنے گول کو اچیو کرتے رہتے ہیں قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے انسان وہی کچھ پائے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی تو اب دوسرا پوائنٹ آگے ہمارا پیدا پوائنٹ ہے مقصد آپ کا مقصد پر دوسری چیز آپ اپنے مقصد پہ فلی ڈیٹرمنٹ ہو کے محنت کرتے رہے ہیں تیسری چیز یہ ہے نکامی ہم سب کسی نہ کسی دور میں زندگی کسی نہ کسی حصے میں نکام سجن ہوتے ہیں ہم سب کو نکامی اسے دوچار ہونا پڑتے ہیں اگر ہم سٹوڈنٹ ہے تو ہم فیل ہو جاتے ہیں اگر ہم جاپورٹ ہے تو ہماری جاپ چلی جاتے ہیں اگر بزنس اگر کوئی کاروبائی شخص ہے تو ہمارا بزنس میں لوز ہوتا ہے ہم سفر لاؤسز ہے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم جو پوشش کرنا چھوڑے جس کار ہم اس شخص نے پوشش کرنا نہیں چھوڑے وہ شخص لگا رہا ہے لگا 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 اور آپ ناکامیوں سے بھی دل برداستہ نہیں ہوتے آپ لگے رہتے ہیں تو پھر چوتھا کام جو کہ میرے نظیر سب سے امپورٹن کام ہے وہ اللہ کی مدد آتا ہے اب ہمیں لگتا ہے کہ اللہ ہماری چٹھیوں کا جواب نہیں دیتا ہمیں لگتا ہے جو خط ہم نے اللہ پر لکھی ہے اللہ ہمیں ان کا جواب نہیں لے رہتا اللہ کا ایک انداز ہے ہمارے چٹھیوں کا ہمارے سوالوں کا ہمارے دعاوں کا جواب دینے کا اللہ جب بھی جواب دیتا ہے یا تو خیال کی صورت میں دیتا ہے یا ہمیں کسی پرسن سے ملا دیتا ہے جو کہ ہمارے تمام کے تمام وہ کام کروا دیتا ہے اور اللہ خوابت اللہ کی ایک روچس فرماتا ہے کبھی کے بعد ہمیں لگتا ہے ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتے تو پران مجد میں اللہ فرماتا ہے کہ آئین موکنگ ہے کہ وہ دعا جو تم معم لے میں تمہارے حق میں بہتر نہ ہو اور تسمی عدیت سے کچھ بے اللہ تعالی فرماتا ہے بندے ایک بہترین تیرین چہت ہے ایک میری چاہت ہے ہوگا وہی جو میری چاہت ہے پس تُو اگر چلا اس پہ جو تیری چاہت ہے تو تھکا دوں گا تجھ کو جو تیری چاہت ہے اور اگر تُو چلا اس پہ جو میری چاہت ہے تو بکس دوں گا تجھ کو جو تیری چاہت ہے اور آخر میں ہوگا وہی جو میری چاہت ہے اللہ تعالیٰ اس نے پیلی پڑا کہہ رہا ہے کہ بندے ایک چیز جو تُو چاہ رہا ہے تجھے نہیں پتا وہ تیری حق میں صحیح نہیں ہے اگر تو اس طریقے سے یا اس طرح سے چاہے گا جس طرح سے چاہے گا جس طرح سے چاہے گا جس طرح میں چاہتا ہوں تو تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تجھے چاہے اور میرا کی حصہ اس میں ٹیپر ہی ہوگا جو تیرے دے بہتر ہوگا رو جی اب باپی ساتھ میں نے سٹوری میں اب ہوتا یہ ہے کہ اللہ مدد کرتا ہے تمام جتنی مخلوق ہیں جو بھی لوگ ہیں وہ اللہ ان کو مدد کرتا ہے ان کی اللہ کے ہاں ستھارے کے سارے لوگ انسان ہیں اللہ ہر کسی کو دعوت دیتا ہے کہ آپ ان میں میرے پاس تھا کہ اسلام قبول پر نیتی کا راستہ تھیار کر تجھے وہ بحث دوں گا اگر کوئی شخص جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا آخرت میں تو اللہ پھر ان کا جو حساب کتاب ہے وہ ادھر ہی کر دیتا ہے دنیا میں ہی کر کے اللہ کہتا جے چل جاؤں کی کہ میں نے تمہیں دنیا میں ہی حجر دیتا ہے تمہیں دنیا میں مل دیا لہو جی اب کوئی شخص آ جاتا ہے سویا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اگر میں صبح اٹھا تو میں اپنے آپ کو گولی مار دیں گا اس کے ذہن نے وہی جوا آتا ہے وہ کہتا ہے وہ صبح وہ اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آ ایڈیا یقوف گاitäten آ رہی سیریز یہ سیریز سے پہلے نہیں ہے اس نے کہ ملہ نہیں گا لیکن یہ سیریز اس کو پچھ ملک نہیں ہے چوہ ایڈیا جائی اور سیریز آپ پھر انہیہ سمچوں گا اس کا دارے میں چوہ بھی خصول کرتا ہے وہ چوہ Și وAAAA 터 PredAL造 came اور اپنے دوسرے فیلم کے پیسے ادھار تھا ہے م новые اس و فیلم بن ریکارڈنگ کے لئے پیچھا como جاتا ہے بعد وہ چرا کچھای ریکارڈنگ کا آج اسکار شخصی لنسانا آپ کے پیسے ادھانے گливо series اور اجھ اگل ہم شخص کی کارٹون کو مکی موس کے کارٹون سے جانتے ہیں اور یہ والدیزنی کی خواب نیترین میں قھیل ہیں اب یہ کہانی ہمیں صرف چار پوائنٹ دیتی ہے پہلی چیز مقصد اگر آپ کا مقصد کلیے رہے تو آپ دنیا کے جو مرضی جہاں پہنچنا چاہتے ہیں جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو آپ کو چیز حاصل کر سکتے ہو جو آپ بننا چاہتے ہو اگر آپ کا مقصد کلیے رہے تو آپ بن سکتے ہیں دوسری چیز اس مقصد پہ آپ کی محنت اور مستقل میں جازی بلے نہیں ہو وہ بہت زیادی نہیں ہو تیسی چیز کوئی بھی مقصد کوئی بھی چیز جو ہے وہ بداؤت ناکامی کے حاصل نہیں دی آپ ناکام ہوتے ہو آپ ٹیسٹ میں فیل ہوتے ہو آپ کی جوب سے آپ کو بہت سے ڈان پڑتی ہے آپ کے کلائنٹ بھاگ جاتے ہیں اس سب کچھ آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے لیکن ار ڈا اینڈ اللہ آپ کو آپ کے اللہ آپ کو آپ کے دنیا نہیں مل جائے گا اگر آپ کے لئے دنیا نہیں مل جائے گا اگر آپ کے لئے آخرت ہے تو آپ کو آخرت میں مل جائے گا آپ کا بہت شکریہ مل جائے گا مل جائے گا مل جائے گا اگر آپ کے لئے بدا کریں مل جائے مل جائے گیا جائے گا